لطیب بھائی اس وقت ہمارے دوست جو ہیں وہ ایام سیمانی کی آپ نے بات کی کہ آپ اس کو گوشٹ پرپس کے لیے استعمال کریں لیکن جو دوست ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت بہت پریشان ہے کیونکہ ایام سیمانی پہ اس وقت دو بریڈوں کے درمیان جگڑا ہے کہ یار یورپین بریڈ رکھیں یا کہ انڈونیشین بریڈ رکھیں تو آپ اس حوالے سے ہمارے دوستوں کو کیا گائیڈ کر سکتے ہیں میں دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں ہم نے اب اس کو میڈ پرپس کے لیے شروع کرنا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے یہ یہ جن بھائیوں نے مہنگے برڈز کریتے ہیں ظاہر ہے وہ تھوڑے سے پریشان تو ہوں گے لیکن اس کو آپ دوسری نظر سے دیکھیں کہ اس کو ہم انشاءاللہ میڈ پرپس کے لیے لے کے چلتے ہیں اور ارننگ بہت اچھی ہوگی آپ روز ڈیلی کے دس پیس بھی بیچیں تیار کر کے تین ہزار چار ہزار کا بھی برڈا آپ کا جا رہا ہے تو تیس چالیس ہزار پی آپ ڈیلی کارن کریں گے تو اس میں پریشانی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ بے فکر ہو کے اس کی فارمنگ کریں اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں سر جی جو یورپین بریڈ ہے اور انڈونیشن بریڈ ہے اس کے درمیان یہ تضاد پیدا کیا جاتا ہے کہ جو یورپین بریڈ ہے اس میں کلر میں فرق آ جاتا ہے اس کی قوم بعد میں جا کے ریڈ ہو جاتی ہے اس کے پر بعد میں چینج ہو جاتے ہیں تو کیا آیا ایسی بریڈیں بھی گوشت کی پرپس کے لیے جو چلیں گے اس میں چلتی رہیں گے بلکل یہ چلیں گی ہم نے تو صرف اس کو میٹ پرپس کے لیے لے کے چلنا ہم نے اس کو یہ نہیں کہ یہ انڈونیشن ہے اور یہ یورپین ہے میٹ اس کا بلہ ہے کہ افادیت تقریباً سیم ہے اس کی افادیت میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں ریڈ کوم بھی آئے گی پروں میں بھی فرق آئے گا لیکن اس کے گوشت میں کوئی فرق نہیں ہے آپ دونوں کو حلال کر کے دیکھ لیں آپ کو ریڈلٹ سامنے آ جائے گا اس کا بھی بلہ گوشت ہے اس کا بھی بلہ گوشت ہے اور فادیت ان کی ایک ہے یہ قدرت نے اس کے اندر ایک چیز رکھی ہوئی ہے اس سے ہم نے فیدہ لینا ہے ہم نے انڈونیشن اور یورپین کو نہیں دیکھنا ہم نے دیکھنا ہے اس کے فائد دیکھنے کہ فائد کیا ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ تو سر جی چھوڑا سیز آرپے مرگا لگو انڈونیشن تباہ چھوڑی پرن لگی ہیں دیلنے بھی کچھ اندار جس کی گھر کی بریڈ ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جس نے لیا ہے اب وہ اپنا ذہن کو تھوڑا سا چینج کرے میں انہی کو تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اسی اسی آرپے کا بڑھ لے لیا آپ چھوڑی تو نہیں پھیر سکتے سر نہیں میں نے بھی لیا ہے لیکن اب یہ ہے کہ اس کو ہم اس بزنس کے لیول پہ لے کے جائیں گے تو اپنا ذہن خراب کرنے علی بات ہے اب نیچے چلے گا اس طرح اب یہ میڈ پرپس کے لیے صحیح چلے گا میڈ پرپس میں بھی اچھی انکم ہے آپ اس کو فارمنگ پہ لے کے جائیں فارمنگ میں آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں بھی یہ بہت اچھا اور یہ فارمنگ میں آگیا اور ہم کامیاب ہو گئے تو اس کا اینڈ نہیں ہے آپ جتنا مرضی کر لیں یہ ختم ہونے علا نہیں ہے یہ تو بات آپ کی بالکل بجاہ ہے کہ جو چیز جس کی اینڈ یہاں تک کہہ کے اس کے بعد آپ کو گوشت کی ریکوائرمنٹ تو جو ہے وہ چلتی رہے گی ہر بندے نے گوشت تو کھانا ہی کھانا ہے تو اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنی فارمنگ کو سٹیبل بھی رکھیں گے بے شک اس کا پرپس ہی ہے اب ہم سب ملکے کریں کہ اس کو میڈ پرپس کے لیے لے کے جائیں میڈ پرپس پہ یہ آ گیا اس کی اینڈ نہیں ہے یہ جیسے بریلل چال رہی ہے دیسی مرگی چال رہی ہے اس طرح یہ بھی چلے گی لیکن یہ تھوڑا سا ان سے مہنگا ہوگا منیمم بھی آپ رکھیں تین ہزار برڈ پہ ایک پیس پہ رکھ لیں تو اچھی خاصی انکم ہوں گی دیس پندرہ اس حساب سے چلیں گے آپ کے ڈیلی کے دیس پندرہ پیس تیار ہوں اس طرح کی چین بنائیں جو اچھے لیول پہ کرنا چاہتا ہے وہ سو دو سو پیس بھی روز کے بیش سکتا ہے جی دوستو ماشاءاللہ سے یہ لطیف بھائی نے جو ایبو آپ کو ایک اچھی چیز بتائی ہے کہ آپ نے بہت انچے انچے خواب نہیں دیکھنے بہت انچی انچی باتیں نہیں کرنی بہت انچا انچا نہیں اڑنا صرف تین ہزار روپے کی ایک مرگی عام سیمانی کی یہ سوچ کر سیل کرنی ہے کہ ہم دوستوں کو ایک اچھا گوشت پروائیڈ کر رہے ہیں اب بات کر لیں کہ آپ نے بتایا کہ جی آپ کا عام سیمانی پہ فوکس ہے میٹ کے اوپر تو سر میٹ پرپس کے لیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کیا یہ کالا گوشت لوگ کھائیں گے جی اویرنس کرنی پڑے گی لوگوں کی اور انشاءاللہ تلہ یہ بہت زیادہ چلے گا انڈیا میں بھی آر ریڈیس کی فارمنگ چل رہی ہے اور بہت اچھے لیول پر چل رہی ہے ان کو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے ان کے ٹی وی میں بھی گورنمنٹ دکھا رہی ہے احباروں میں بھی دے رہی ہے اس کے مطلق کیونکہ اس کے میٹ میں بہت بہت افادیت ہے اس وجہ سے اس کی فارمنگ ہو رہی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ہم لوگ نے امپورٹ کیا ہے انڈونیشیا سے یورپ سے وہاں پہ یہ بہت مہنگا ملتا ہے میرے سننے میں آیا ہے کہ اس کے جو لیک پیس ہے وہ سو ڈالر کا یورپ میں بھی سیل ہو رہا ہے تو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اتنا فورٹ نہیں کر سکتے اب اس لئے اس کو میٹ پرپس پر لے کے آ رہے ہیں کہ ہر انسان کی پاکستانی کی پہنچ میں یہ آئے اور اس سے لوگ افادیت لیں اس کے فائدے لیں اس میں اللہ تعالی نے اس گوشت میں بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں سر جی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ اس میں افادیت ہے یہ بتائیں کبھی خود کر کے بھی کھایا ہے جی الحمدللہ میں نے تین دفعہ کھایا میں نے اس کو اس کا گوشت کا ٹیسٹ دوسرے گوشت سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے ہیں شگر کے لیے ہیں پٹھوں کے لیے ہیں اور مرد حضرات کے لیے ہیں بہت ہی فائدے مند چیز آئی ہے ماشاءاللہ سے جی ویورز بہت فائدے مند گوشت ہے اس کا اگر آپ ان سے اس کا گوشت حاصل کرنا چاہیں تو گوشت سر کب تک پروڈکشن جو ہے وہ گوشت تک پہنچ جائے گی ابھی یہ تقریبا ساتھ آٹھ مینے لگیں گے اور انشاءاللہ چھے لیبل پر کرنا ہم نے تو ہوتلنگ میں اور ہمارا یوٹیوب چینل اس میں ہم اس کو انشاءاللہ انٹریڈویس کریں گے